بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم زلحج کے ایام کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان ایام میں تیسرا عمل تکبیر تشریخ ہے جو عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع ہو کر تیرہ تاریخ کی اثر تک جاری رہتی ہے اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے وہ تکبیر یہ ہے مردوں کے لئے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے لیکن ہمارے یہاں ہر چیز میں ایسی الٹی گنگا بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ آہستہ آواز سے کہو ان چیزوں میں تو لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں مثلا دعا کرنا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دعا آہستہ اور تضرروں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو اور آہستہ سے دعا کرو چنانچہ عام عوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے دعا کرنا ہی افضل ہے اور اسی دعا کا ایک حصہ دروش شریف بھی ہے اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا زیادہ افضل ہے اس میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو مثلا تکبیر تشریق جو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی اور آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم